بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو اکراز مجھک کچین ڈونٹ فرگیٹ ٹیو لائک شہنڈ سبسکرائب کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں اپنے کچین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہیں بہت ہی ٹیسٹی ملواری پراتھا کباب کی ریسپی جو کہ بہت ہی ٹینڈر بہت ہی جوسی بہت ہی ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوتے ہیں تو ویڈیو کوئن تک واش کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ریسیپی کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کلو بیف کا کیمہ لیا ایک چھوٹے سائز کا آپ نے پیاز لے لینا ہے ساتھ اس میں ہم دھنیا ایڈ کریں گے دس سے بارہ ہری مرچیں ادرک اور لیسن ایڈ کریں گے ان تمام چیزوں کو ہم سب سے پہلے چوپر میں ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے بہت ہی مزیدار یہ ہمارے کباب بن کر ریڈی ہوتے ہیں کراچی کی یہ فیمس ریسیپی ہے وہاں پر بہت زیادہ ملواری پراتھا کباب کو پسند کیا جاتے تو یہ دیکھیں دھنیا پودینہ ادرک لیسن اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر کیمہ کو مکس کریں گے بہت ہی اچھی طرح سے جب ہمارا کیمہ اچھی طرح سے چاپ ہو جائے گا پھر ہم اس کو باول میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے اندر سپائسیز کو ایڈ کریں گے تو سپائسیز کو آپ اپنے ذائقے کے حساب سے جیسے میں ہمیشہ کہہ دیں گے کام اور زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ہم اس کے اندر سال کے ایڈ کر رہے ہیں ٹو ٹیبل سپون ہم ریڈ چلی فلیکس ایڈ کر رہے ہیں ٹیبل سپون ہم اس میں گرہ مسالہ پاورڈر کا ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون بلیک پیپر یعنی کے کالی مرش کا ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ہم فور ٹیبل سپون ایڈ کریں گے بیسن کے یعنی کے گرام فلور کے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر اس کو بائنڈنگ کے لیے ایک ایک بھی ایڈ کر دیں گے تمام چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے اس ٹیج پر اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جتنی اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کریں گے جب آپ کباب کو سیخ کے اوپر لگائیں گے اتنا ہی اس کو بائنڈنگ میں ہیلپ ملے گی تو یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا کیمے کا ٹیکچر اس طرح ہے بہت ہی سمودھ ہمارا کیمے کا ٹیکچر بن کر ریڈی ہوا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا سٹے دے لیں گے میں نے اس کو ایٹرائٹ باکس میں تھرٹی منٹس کے لیے ریفریجریٹ کر دیا تھا تاکہ اس کو تھوڑا سٹے دے سکیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اب ہمارے پاس کیمے ہیں اور یہ ہمارے پاس سیکھیں ہیں کباب والی جس کے اوپر ہم کباب کو ایٹ کریں گے آپ نے اس کو میڈیم اماؤنٹ میں آپ نے کیمے کو ہاتھ پر اس طرح سے لے لینا اور کباب کی شیپ اس کو دے دی نہیں ہے سیکھوں کے اوپر یہ دیکھیں بہت ہی ایزی لی اس کے اوپر یہ بائنڈ ہو رہا ہے آپ اسے کوئل امر بنائیں چاہے آپ اس کو طوے پر بنائیں دونوں طرح سے آپ کے کباب بہت ہی بہترین سے ریڈی ہوں گے اس کے اندر ہم نے کوئی چربی ایڈ نہیں کی بلکل یہ رو کیمے کے ساتھ میں نے آپ کو کباب بنانے بتائیں ہیں جو کہ بہت ہی ہلدی اور بہت ہی تیسٹی بن کر ریڈی ہوں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کباب کی شیپ دے دی ہے اب ہم اپنے جو کباب ہیں اس کو کوک کرنے کے پروسس کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے طوے کے اوپر ہم جو ہے آئیل ایڈ کر دیں گے جتنا آپ کو آئیل ریکوائیڈ ہے اتنا آپ نے آئیل ایڈ کر دینا ہے آئیل کو آپ نے پری ہیٹ کر لینا ہے میڈیم فلیم پر ہم ان کباب کو ریڈی کریں گے دیکھیں ون بائی ون بائی میں نے سارے کباب اس کے اوپر ایڈ کر دی ہیں 2 مینٹ آپ نے اس سائیڈ اس کو کوک کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو تقریباً 5-6 مینٹ میں آپ کے مزیدار سے ملواری کباب بن کر ریڈی ہیں تو ہم اس کو سرف کریں گے پراتھے کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی جوسی بہت ہی ٹینڈر ہمارے کباب بن کر ریڈی ہوئے تھے تو ضرور ٹریک کیجئے گے اس مزیدار سی ریسیپی کو اور اس کو سرف کیجئے گا مزیدار سے پراتھوں کے ساتھ آپ ان کو رمضان میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ ان کباب کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ڈی فراس کر کے ہلکا سا پانی میں پہلے اس کو کوک کریں اور اس کے بعد طوے پر اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں دونوں طرح سے کباب آپ یوز کر سکتے ہیں اور ان کو پریزرب بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں میری آج کی یہ مزیدار سی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ باک میں ضرور شیئر کیجئے گا اپنی رائے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی اور میرے چینل کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تو یہ دیکھیں بہتی مزیدار ہمارے یہ ٹینڈر بہتی سوفٹ کباب بن کر ریڈی ہوئے ہیں تو ملیں گے دوبارہ نئی ریسیپی اور نئی زائکوں کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ